آپ سب کو نمشکار سوپر بات سارتھا گوربنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل اپنے سب بھائی بینوں کا ہر دکھ سواگت ایوم ابھی ناندن کرتا ہے یدی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسٹرائب کر لیجئے گئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا کر کر رکھیں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا اور آپ اسے شیئر کر سکیں گے یاد رکھیں سارتھا گوربنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سب بھائی بینوں کے بیچ ہوئیں ایک ایسا برمہہ سترائب جس سے آپ سب لوگ اپنی سمسکرائیں کہہ سکتے ہیں یدی آپ کے پرتیوگی جیون میں کوئی سمسکرائیں تو آپ اس کو ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ صرف ڈسکس کرنے سے ہی اس کا لاپ نہیں ہے اس کے لیے تورت ایکشن تورت کاروائی بھی کی جاتی ہے ہمارے دوارہ اور تورنت پریاس بھی شروع کر دیے جاتے ہیں کہ اس سمسکرائے کا نراکران آپ سب بھائی بینوں کے لیے اوشی ہونی چاہیے اس چینل کو آپ سب لوگوں کے شہیوگ اور آشیروات کی پرامہ اور شکتہ ہے یدی آپ سب لوگ اس چینل کو شہیوگ کرتے ہیں تو جاہر سی بات ہے کہ یہ آپ سب لوگوں کا بہت بڑا آشیروات اپنے اس چھوٹے بھائی پر ہوگا چلیے کبروں کے شروعات کریں گے اس کے پہلے یدی آپ سب لوگوں کو تیٹ سیٹ ایٹ سوپر تیٹ ٹی جی ٹی پی جی ٹی ایل ٹی جی ای سی یوپی کانسٹیبل کھانڈ سکھا دکاری یوپی ٹی پل اسی کی کسی بھی برتی پرکشہ میں یدی آپ سب لوگوں کو سمبلت ہونا ہے تو آپ سب لوگوں کو سارتھک گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل کا نوٹ ستانوے کس اکداری سترہ پچاسی ساری اس وارس اپ نمبر پر اوچھے ہی پرابت کرنا چاہیے کیونکہ یہ وارس اپ نمبر آپ سب لوگوں کے لئے سمسیاؤں کے نیراکران کا وارس اپ نمبر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کو نوٹ ساتھ بھی اپلبد کرانے کا ایسا ایسا ویسا نوٹس نہیں اکدم grade 1 کا نوٹس باقاعدہ ہمارے چینل کے لوگوں بہت جلدی ہی ہم اپنے چینل کا لوگوں بھی آپ سب لوگوں کو پردرسیت کریں گے تھوڑا سا اس کو 3D روپ دے رہے ہیں ہے نا اور کچھ چیزیں develop کر رہے ہیں تو بہت جلدی ہی اپنے community پر اس terminal کو اس لوگوں کو ہم شیئر کریں گے آپ سب لوگوں کے بیچ میں اور ہمارے چینل پر بھی جو ابھی ہماری فوٹو لگی ہوئی ہے اس کو بھی بدل کر کے اسی لوگوں کو ہم جو ہے انٹری دیں گے اس کی ٹھیک ہے نا اور ہمارے نوٹس آت پہ بھی ہماری تصویر کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کا لوگوں بھی ہے فلی پروپڈ ہے پرمالک نوٹس ہے کہ آپ اس میں اگر کہیں پہ آپتی بھی درجہ کر آ رہے ہیں مان لیجے کہ کوئی پرسن گلت ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا آپ ایکزام دے کر کے آئے انسر کی میں گلت پرسن ہو گیا ہے وہ آئے ہو کچھ اور مان رہا ہے آپ اس چیز میں کچھ اور دیں تو اس کو آپ بائی پروف اس میں جہاں سے وہ کوسٹن بنایا گیا ہے اس رائٹر کا نام اور پیج سنکھیا یہ ساری چیزیں اس میں اُلکھت ہیں تاکہ بیدیارکیوں کو کسی بھی پرکار سے کوئی سمجھا نہ ہو ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ بہترین نوٹس لیجے ستانوے کا اسکتہ اس طرح پچاسی پر اور بہترین تیاریاں کریں چلیے کبروں کے شروعات کریں گے آپ سبھی لوگوں کو بتائیں گے کیا کچھ گھٹیت ہونے والا ہے اور کیا کچھ گھٹیت ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا مدر پردیش تیٹی کے لے کر کے بیدیارتیوں نے ہم سے کئی سوال پوچھے تھے کہ سر جو مدر پردیش تیٹی کا فارم آیا ہے کیا اپلائی کر سکتے ہیں جی ہاں بلکل کر سکتے ہیں آپ سبھی لوگ مدر پردیش تیٹی اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ آگامی سمجھ میں اسی نومبر دسمبر میں الیکشن بھی ہے وہاں کا بیدان سبح چناؤ ہے ٹیر فرسٹ ہوتا ہے ٹیر 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 ٹھیک ہے نا آپ تینوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پہلے لیکن ٹی ٹی پاس کرنا نہیں مارے ہیں پہلے سمجھ سامیدہ سالہ چھک بھرتی ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے نا لیکن اب اس پروسس کو پوری طریقے سے ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ مدر پردیش بھی پوری طریقے سے اتر پردیش جیسا بن چکا ہے تو اگر آپ لوگ چھک ہیں تو جہرچہ بات ہے کہ اس کو جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اور اپریل میں اس کا پیپر ہے پندر اپریل تک اس کا پیپر ہے آپ سبھی لوگ بہترین تیاریاں کریے سارتہ گورپنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چنل سے نوٹ ساتھ لے کر کے بہترین تیاریاں کر کے آپ ایجام دیجئے مدر پردیش ٹیٹی ہنڈر پرسنٹ آپ کا نکل جائے گا چلیے خبروں کی شروعات میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ سبھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا کچھ چل رہا ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ مہترپون اپ ڈیٹ ابھی تک کسی نے آپ سبھی لوگوں کو دیا نہیں ہوگا ایڈر جونئر ہائی سکول سکھک برتی کو لے کر کے اس چینل نے اپ ڈیٹ دینی بند کی کیونکہ جب ہم اپ ڈیٹ دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ چینچیں 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 کرنے لگتے ہیں لیکن جب ہم نے اپ ڈیٹ دینی بند کر دی تو سب لوگ چپ ہو گئے کہ بھئی کوئی اپ ڈیٹیں نہیں نکل پا رہی تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج آپ لوگوں کو ایک مہترپون اپ ڈیٹ دینے چل رہا ہوں آج ہو گئی آپ کی ایک فروری ایک فروری ہو گئی ہے اور تین تاریخ کو اسی تین تاریخ کو ایک مہترپون میٹنگ ہونے چل رہی ہے آپ کے ایڈر جونئر کے سممندھ میں ہی اور نئی پراتمک شچہ برتی کے ساتھ ساتھ تیٹی کے بگیاپن کے لئے ٹھیک ہے نا یہ تین مہترپون فیکٹ ہیں بیسی سچھا بیواغ کے جس کو لے کر کے ایک مہترپون میٹنگ ہونے چلے یہ ایس سی آر ٹی میں جس کی ادھچتہ کون کرے گا جس کی ادھچتہ کریں گے بیسک سکھا راجمنتری شریف سندیب سنگھی ان کے ادھچتہ میں یہ تمام معاملے رکھے جائیں گے ان معاملوں کا پوری طریقے سے نپٹارہ آپ سبھی لوگوں کو دیکھنے کے لئے پرابت ہوگا ٹھیک ہے اور جو ہماری سوچنا ہے جو ہمارا اپنا اپنا سروت ہے اس سروت کے مادہم سے آپ سبھی لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہترین طریقے سے آپ لوگوں کو بہترین تیاریاں کرنے کا اوسر بھی ملے گا پہلی چیز دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو میدھا سوچی اسی پروری مہینے میں آپ لوگوں کو دیکھنے کے لئے ملے گا ٹھیک ہے نا میری سوچی جاری کی جائے گی اور بہترین وکلپ آپ لوگوں کو اپلد ہو پائے گا ارثات ہولی کے بعد آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ آدھ کرا لی جائے گی اور ایک اپریل سن 2023 سے آپ سبھی لوگوں کو نیوکتیاں بھی پردان کر دی جائیں گے ٹھیک ہے نا جو سوچنا ہے پرابت ہو رہی ہے کہ اپریل سے آگے آپ لوگوں کا میٹر نہیں بڑھے گا بدیارتیوں کا جو انتجار ہے وہ انتجار بہت جلدی ہی سماپت ہونے والا ہے ٹھیک ہے نا آپ سبھی لوگ چنتہ بلکل مت کریے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے کوئی آپ کا شیعوگ نہیں کر رہا ہے لیکن سارتھک گورنبڈ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل جس پرکار سے آپ لوگوں کا ریوائزڈ ریجلٹ جاری کر آیا جس پرکار سے ایڈیڈ جونئر ہائی سکول سکھے بھرتی کی مر چکی پرکریہ کو پنر جیویت کیا مرد اوستہم پہنچ گئی تھی کیونکہ جس طریقے سے ایسٹی اپنے ریپورٹ اپنی لگائی تھی اس میں اقدم ڈائریکٹلی اس بھرتی پرکریہ کو نرست ہو جانا چاہیے تھا لیکن ریکویسٹ کرنے کے بعد ساری چیزوں کو اس میں کانٹ چھٹ کیا گیا ٹھیک ہے اور ان بدیارتیوں کو جو ہے مطلب ریلیکس ملا جو بدیارتی واسطہوں میں محنت کش ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ کہتے نہیں کی محنت کس بدیارتی کی محنت کی خوشبو اس کے کانپیوں سے بھی آ جاتی ہے اس کے جو او ایمار سیٹ سے بھی پکڑ لی جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ سبھی لوگ چنتہ بلکل مت کریے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے سارتھا گوربنڈ جا پوائنٹ یوٹیوب چنل ہے ایڈ ایڈ جونئر ہائی سکول سکھا برتی کو اس مہینے کے اندر میدہ سوچی جاری کرائیں گے ہر حال میں نسچے انترائیں اس کے لیے پریاس ہمارا پورا ہے اور ہماری نظر ہے تین تاریخوں ہونے والی میٹنگ پہ جو کی سی آرٹی میں ہونے چل رہی ہے اس میں تمام مددے آپ سبھی لوگوں کے رکھے جائیں گے جس میں تی ای ٹی کا بھی وکل پر ڈھوڑا جائے گا کہ بھئیہ کون تی ای ٹی کرائے گا ٹھیک ہے اور چونکہ بیسس اچھا بیباق کو بھی نئے آیوگ میں مرج کیا جا رہا ہے تو اس میں صدس وغیرہ کون کون بنیں گے ٹھیک ہے نا ان کے بھی ناموں پر ویچار کیا جائے گا کیونکہ آٹھ سدسیوں کے نام کے لیے بھیجا گیا تھا پراتھمی سچھا بیباق کے لیے اس میں سے کیول چارہ ہی چونے جائیں گے کیول چارہ ہی چونے جائیں گے تو ان کے لوگ کے بھی ناموں پر جو ہے سامتی بنے گی ٹھیک ہے اور ایسی طریقے کی میٹنگ آپ سبھی لوگوں کو مادمی سچھا بیباق میں بھی دیکھنے کلے ملے گی جس کی ادھچتہ کون کرے گا جس کی ادھچتہ کریں گی آدھرنیا گلاب دیوی جی جو کی مادمی سچھا منتری ہیں ٹھیک ہے اور ان کے نتریت میں چار لوگوں کے ناموں پر جو ہے سامتی بنے گی جو ہی سدس سے بنے گے ٹھیک اچھتر سکھا آیوگ جائے تھی بات ہے کہ اچھتر سکھا بیباق کے منتری میں جو ہے اس کی ادھچتہ کریں گے اور انہوں نے بھی ساری چیزیں کرنی ہیں ٹھیک اور ادھچ پریچھانی انترک اور سچو کہ چین کی پرکریہ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے آدھرنی مکہ منتری سے یہ ہو گیا آدھتنا جی ٹھیک ہے یہ پوری چیزیں ہونے کے بعد پروری میں اس کا پراروپ آپ سبھی لوگوں پوری طریقے دیکھنے کے لئے ملے گا اور امید کی جا رہی ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو بہت جلدی ہی ٹی جی ٹی پی جی ٹی کا پورا سیڈول ساتھ ساتھ آپ سبھی لوگوں کو اسی ورس دو ہزار تیئس میں اٹھانا ہے اب تیہ آپ کریں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کس طریقے سے سروش لینی ہے کس طریقے سے نوکری لینی کس طریقے سے تیاری کرنی ہے یہ آپ پر رکھتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے بیدیارتھیوں کو یہ ہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کو کتنے exactly کتنا پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور کیا پڑھنا ہے کہاں سے پڑھنا ہے وہ مارکٹ سے دھیر ساری گائیڈیا اٹھا لاتے ہیں اور پڑھ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم بانہ بھٹ ہو گئے ہے نا اب بانہ بھٹ ہو گئے ہیں جاتے ہیں جب اگزام میں تو وہاں پہ کالی داس ثابت ہو جاتے ہیں ہے نا تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو جائر چی بات ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو بھی اتینت آوشک ہے یہ کہ آپ لوگ بہترین تیاریاں کریے چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں آپ کے ایلٹی گریٹ جیسی پروکتہ کو لے کر کے ایلٹی گریٹ جیسی پروکتہ کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بیدیارتی آپ سوی لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اپ ڈیٹ ملا تھا نا آپ سوی لوگوں کو تو ایلٹی گریٹ جیسی پروکتہ میں کسی بھی پرکار کے اب سچک اہرتہ کا کوئی بھی بات نہیں یہ برتی صرف اور شف ادھکاریوں نے لٹکا رکھی ہے لیکن کب تک لٹکائیں گے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے جہرچے بات ہے کہ ان لوگوں کے منو کی جو پراکاسٹہ ہے جو آکانگشہ ہے اکشہ ہے ان ساری چیزوں کو جو ہے مطلب دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کو بھی تھوڑا سا سوامت اپنا دیکھنا پڑے گا کن ساری چیزوں کو لے کر کے انہی ساری چیزوں کو لے کر کے کہ یہ سچک اہرتہ کا کوئی بھی بات سیس نہیں ہے جب کوئی بھی بات سیس نہیں ہے تو بگیاپن جاری کرنے میں کیا تلٹیاں ہیں تلٹیاں ان ساری چیزوں کو لے کر کے نہیں ہوتی ہیں تلٹیاں ہوتی ہیں انسانیت میں جس انسان کے من میں تھوڑا سا کھوٹ آ جائے تو جہرچے بات ہے وہ تلٹیاں نکالے گا ہی نکالے گا ٹھیک ہے نا اور ان تلٹیوں کو دور کرنے کے لیے ساسن سے بھی ریکویسٹ کی جا رہی ہے اور پریاس یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ سبھی لوگوں کا بگیاپن اسی پھروری مہینے میں جاری ہو جائے ٹھیک ہے اور لوگ سوائے کہ اپنی تیاریاں بھی ہیں کیونکہ ان کا پرکشہ کلینڈر جاری ہو چکا ہے تو اس پرکشہ کلینڈر کو جاری کرنے کے اپران آپ لوگوں کو ایڈوانٹس بھی ملنا چاہیے چیزیں جب آپ کے بگیاپیت ہوں گی تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ اگزام کب تک ہوگا لیکن جب سچو مہودے سے ہم لوگوں نے ملاقات کی تھی تو سچو مہودے نے اسوستہ تک کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ بگیاپن جاری کرنے کے بعد ہمارا پرائم ٹارگٹ ہے کہ ہم لوگ مہی تک اس کا پیپر کرا لیں مہی تک پیپر کرانے کا تحت پر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جولائی کے پہلے پہلے آپ لوگوں کا ریجلٹ ڈیکلیئر ہو جائے گا کیا کس کی چیز چیز ہے آپ کے الٹی گریٹ کا ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی دوتی سوچی پر تو دوتی سوچی کا جو پورا دار و مدار ہے لسٹنگ شروع ہو چکی ہے یہ آپ سبھی لوگوں کے لئے ایک خوشخبری ہے انہوں ہمارے بھائی بینوں کے لئے جنہوں نے دوتی سوچی پرتیچھا سوچی کے لئے بہت انتجار کیا تھا الٹی گریٹ کے چھے بشیوں کی ویٹنگ لسٹ ابھی تیار ہو رہی ہے ابھی فلال پرائم ٹیرگٹ پر آپ کے چھے بشے ہیں کلا بشے کو ہٹا کر کے بلکہ دوسرے بشے کی جو مطلب میدہ سوچی آپ کی جاری ہونی ہے اور کلا بشے کو بھی جاری کیا جائے گا کیونکہ کچھ سوچنا ہے مل رہی تھی کہ کلا بشے کو ہٹا دیا جائے گا جی نہیں کلا بشے آپ کا جاری ہوگا اس کی دوتی سوچی جاری ہوگی ٹھیک ہے اور چونکہ اب ندیشک مہد ہے جواننگ آج کی پرکریہ کو اپناتے ہیں تو الٹی گریٹ کی کلا بشے کی فائلہ بھی ندیشک کے کریہ لیم پہنچ چکی ہیں آپ سبھی لوگ نشچنت ہو جائیے بہت جلدی آپ لوگوں کے لئے گوڈ نیوز آنے والی ہے ٹھیک ہے جو پوائنٹ کے حساب سے جو ایک نمبر کے حساب سے بشے چوک گئے تھے ان بشے کیوں کے لئے گولڈن اپورچنٹی ہے جیہ سی کالیج میں ایک سہای کا دھیاپک بننے گا تو آپ لوگ نشچنت ہو جائے چلیے آگے بڑھتے ہیں آپ بات کرتے ہیں آپ کو پراتھمی چچھا بھرتی کو لے کر کے دیکھیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا آپ کے فائنل ڈیسیزن سپریم کورٹ سے آنے گا ٹھیک ہے نا اور جس طریقے سے مدھو پردیش سرکار نے تیٹی کا بگیاپن جاری کیا ہے اس سے یہ سنکیت پرابت ہو چکا ہے کیا چیزیں ہونے والی ہیں ٹیک اور چونکہ محرڈ منسٹری نے بھی ساری چیزیں ڈیکلیئر کر دی تھی اور بہت سارے سنستانوں نے بیٹ کا پکچھ لیا تھا بہت سارے سنستانوں ڈیلیڈ کا پکچھ لیا تھا بٹی سی کا پکچھ لیا تھا اور چونکہ وہاں کی سرکار نہیں چاہتی تھی کہ ہم اس کو سملت کریں راجستان کی گورنمنٹ نے صاف صاف کوٹ میں انکار کیا تھا کہ ہم بیٹ کو سملت نہیں کرنا چاہتے تو اس وجہ سے بیٹ کو باہر کیا گیا لیکن جب آنے سرکار ہیں بیٹ کو سپورٹ کرنے لگیں جیسے اتر پردیس کی سرکار ہیں تو یہاں سے تو بیٹ پھلال باہر ہونے سے رہا وہ باہر نہیں ہوگا کیونکہ سرکار نے بھی کلیئر کیا اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے بھی کلیئر کیا تو آپ لوگوں چنتہ بلکل مت کریے سیونٹی نائن تھاؤزن پراتمی سچھک کی پدو کی بھرتی کو لے کر اگر دم تیار ہو جائیے اور لگ بھگ ساڑھے چوبیس زیار آپ لوگوں کو جونئر سچھک بھرتی جو بھاسا سچھک کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں اس کی بھی ویکنسی آپ سبھی لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملے گی سنسپرت مادمی بیدیالیہو کی ویکنسی کو لے کر کے ایک مہتکون اپ ڈیٹ پرابط ہوئی ہے کہ جو مادمی سچھا سیوچن بورڈ کے پاس انہوں نے ادھیاچان آدھ بھیجے تھے ان کا ویریفیکیشن سٹارٹ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا کہ کتنے پد رکھتے ہیں کتنے پدوں کا ویورہ بھیجا گیا تھا کیا یہ پد ابھی بھی رکھتے ہیں یا نہیں سنسکرت مادمی بیدیالیہو کا پورا خاکہ تیار کیا جا رہا ہے اور آپ سبھی لوگوں کو 2023 کے بیجاپن کے ساتھ جو TGT PGT 2023 کا بیجاپن ہے اس بیجاپن کے ساتھ سنسکرت مادمی بیدیالیہو میں بھی آپ لوگوں کو TGT PGT کی ایک بیکنسی دیکھنے کے لئے اسی ورس پرابط ہوگی اور پہلی بار ایسا ہوگا کہ نیا آیوگ جو اترپردیس سچھا سیوچن آیوگ بن رہا ہے اسی کے مادم سے آپ کی یہ TGT PGT کی بھرتی ہوگی اس میں سنسکرت سے پڑھائی کرنے والی سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپلائی کریں گے بیدیارتیوں نے ایک ریکویسٹ ہمیں سیئر کی تھی جس کی چرچہ آپ سبھی لوگ اس میں کر دوں کہ سر تھوڑا سا پریاس کریں کہ مطلب سنسکرت کی انیوارتہ سے ہمیں چھوٹ مل جائے تو دیکھئے اب یہ چیزیں پڑھا سا ولم ہو جی نہیں اب جو چیزیں ڈیکلیئر ہونی تھی ہو چکی ہیں اور آپ لوگوں کو اگر کیری فاروڈ اس کو کرنا ہے تو آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی آپ لوگوں ریلیکس نہیں مل پائے گا ٹھیک ہے نا تو اس چینل کو سسکرائب کریے سیئر کریے اور ویڈیو ریئی اگزام کی لئے ٹینسن بلکل مطلب یہ پندرہ پھروری تک آپ کی جو ہے چیزیں ڈیکلیئر ہو جائیں گی کہ آپ کا ویڈیو ریئی اگزام کب تک ہوگا اس کا پورا سیڈیول آ جائے گا اور آپ لوگوں کے ایڈمیٹ کارڈ وغیرہ بھی بہت جلدی ڈاؤنلوڈ کر دیے جائیں اپلوڈ کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے نا اور اس کا بگیاپن چونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ تھوڑا سا بیوازی چللا ہے بیٹھے ہی نہیں پائیں گے اگر آپ ہائی پرسنٹائل لکھیں گے تو زیادہ تر بیدیارتی نہیں سملیت ہو پائیں گے اس میں تو اسی لیے پیٹ کا جو ایک نیا بگیاپن ہے یہ بگیاپن آپ سبھی لوگوں کو بہت جلدی ہی اسی ورس جون اون میں دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے ٹھیک نا آپ لوگ چنتہ بلکل مت کریے ساری چیزیں پوسٹیو ہیں ساری چیزیں سکراتمک ہے آپ لوگوں کے کمپیٹیٹیو لائپ کے لیے دنواد آپ سبھی کا دن شبح ہو اس چینل کو ادھک سا دھک سہیو کریے اس چینل کو ادھک سا دھک سپورٹ کریے دنواد